بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے دارے ارکام آن لائن کلاسیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر سبزر گرلز کیمپس سے تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پر رب بھی زیدنی علماء اے رب میرے علم میں اضافہ فرما جی پچھلے لیکچر میں ہم نے وقبو کا صفحہ نمبر 42 اور 43 کیا تھا جس میں ہم نے الفاظ متزاد کیے تھے متزاد کسی بھی لفظ کے اُلٹ کو کہتے ہیں امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی تو اب ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج ہم نے اردو پرہائی کتاب صفحہ نمبر 19 کریں گے اردو وقبو کو اپن کریں سب سے پہلے جی سب سے پہلے ہم پلینر پر ڈیڈ مارک کریں گے پیریٹ نمبر 32 پر 26 پانچ ڈیڈ مارک کریں گے جی ڈیڈ مارک کر لی سبی نے پلینر پر ڈیڈ مارک کرنے کے بعد ہم ریڈگ بک کا صفحہ نمبر 19 کھولیں گے اور تاریخ لکھیں گے 26 میں 2021 درمیان میں لکھیں گے جماعت کا کام اور دن لکھیں گے بودھ جی ڈیڈ مارک کر لی سبی نے شاباش تو اب ہم سبق نمبر پانچ نیلو کا میٹھو کی پرہائی کریں گے نیلو ایک لڑکی کا نام تھا اور میٹھوز کے توتے کا نام ہے جی اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نیلو نے ایک توتہ پالا پیارا پیارا بھولا 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 ماسوم بھولا بھولا کو خط کشیدہ کریں اور اس کے اوپر لکھیں ماسوم چونچ تھی لال چونچ کے پتہ ہے نا آپ کو چونچ کسے کہتے ہیں اس کی چونچ کو لال اور پنک کھرے تھے پنک کہتے ہیں پار کو پنک کو بھی خط کشیدہ کر کے اس کے اوپر پار لکھیں چونچ تھی لال اور پنک ہرے تھے ہرے گرین کلر ہوتا ہے اس کی چونچ جو تھی وہ ریڈ کلر کی تھی اور اس کے پار ہرے گرین کلر کی تھی قدرت نے کیا رنگ بڑے تھے کلت اللہ نے اس میں بہت پیارے رنگ بڑے تھے نیلو لاک پڑھاتی اس کو کہ نیلو اس کو بہت زیادہ پڑھاتی تھی بات نہ کرنی آتی اس کو لیکن پھر بھی اس کو بات نہ کرنی آتی تھی چپ چپ بیٹھا اونگتا رہتا اونگتا کہتے ہیں سوتا رہتا بیٹھے بیٹھے سونا ہر کوئی اس کو بددو کہتا بددو کہتے ہیں بے وکوف کو نیلو کو یہ حیرانی تھی مٹو نے کیوں چپ تھی ساتھ دی جی نیلو لڑکی ہے نا اس کو یہ حیرانی تھی کہ مٹو کیوں نہیں بولتا کیوں چپ اس نے ساتھ لیا کیوں وہ چپ رہتا ہے حالانکہ میں اس کو لاک پڑھاتی ہوں لیکن وہ بات ایک بھی نہیں کرتا چپ چپ بیٹھا سوتا رہتا ہے ہر کوئی اس کو بے وکوف کہتا ہے بلی بولے مرگا بولے کہ بلی بھی بولتی تھی مرگا بھی بولتا تھا توتا لیکن چونچ نہ کھولے لیکن توتا چونچ نہ کھولتا تھا وہ کوئی بات نہ کرتا تھا ایک دن آئی نیند سے جھاگی ایک دن وہ نیند سے اٹھ کر آئی سہن میں آئی بھاگی بھاگی سہن میں آئی سہن میں تھا توتے کا پنجرہ جی سہن میں توتے کا پنجرہ تھا خانچے کے اوپر تھا مرگا خانچے کے اوپر خانچہ کسے کہتے ہیں جو مرگے کو ڈامپنے والا ٹوک رہا ہوتا ہے اس کو کھایا کہتے ہیں کھانچا کہتے ہیں اس کے اوپر مرگے کو راپنے والے ٹوکرے کے اوپر مرگا بیٹھا ہوا تھا اور تیرتے کا پینجرہ سہن میں تھا مرگا بھی بولا ککروکرو توتہ بھی بولا ککروکرو کہ مرگا بولا ککروکرو تو اس کی طرف سے دیکھ کر توتہ بھی بولا ککروکرو یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کے مننگ رائٹ بھی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ